بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر خبر شامل کرتے ہیں جلال پور پیروالا سے ہمارے تیسیل ریپورٹر امتیاز سومرو کی ریپورٹ کے مطابق جلال پور پیروالا میں الیکشن کے گہما گہمی جاری متعدد امیدواروں نے کاغذاتے نامزد کی جمع کرا دیئے مزید درجرہ پرات نے کاغذاتے نامزد کی حاصل کر لیئے جلال پور پیروالا کے ایک قومی دو سوبائی حلقوں پر 117 امیدوار سامنے آگئے ہیں مرک بھر کی طرح جلال پور پیروالا میں بھی الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے سابق میمبر قومی اصمدی رانہ محمد قاسم نون سمیت متعدد افراد نے کاغذاتے نامزدگی جمع کروا دیئے رانہ قاسم نون نے این ایک سو تریپن کے لیے کاغذات جمع کروا ہے جبکہ رانہ شہریان نون نے کورنگ امیدوار کے طور پر کاغذات جمع کروایا ہیں حلقہ 223 سے شازی عباس خاکی مہدی عباس لانگا نے بھی کاغذاتے نامزدگی جمع کروا دیئے حلقہ پی پی 23 سے مزید 25 افراد نے کاغذاتے نامزدگی حاصل کیے جبکہ حلقہ پی پی 24 سے 18 مزید امیدواروں نے کاغذاتے نامزدگی حاصل کیے ایم این اے کے لیے 8 مزید امیدوار بھی سامنے آگئے ہیں رانہ قاسم نون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج فرمی جمہوریت کی فتح کا دن ہے ملک میں سیاسی استحکام کے لیے الیکشن بہت ضروری ہیں دوسری طرف جلال پور پیروالہ کے ایک قومی دو صوبائی حلقوں پر ایک وقت 117 امیدوار میدان میں آگئے ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ سوئی قاس کے بھی بڑے منصوبیں میرے تمام بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ہم آپ سب کا دل کی اتا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو ماشاءاللہ شجابات کے کونوں سے اب یہ حلقہ بڑا ہو گیا ہے پہلے سے اس حلقے میں ایک انگوئی اور شامل ہو گئی ہے اب اس حلقے کی جو ٹوٹل لیند ہے وہ سوہ سو کلومیٹر ہے تو کچھ دوست یہاں پہ ایسے موجود ہیں سو کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں ہم تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان سب سے التجاہ کرتے ہیں یہ بڑی مختصر کیمپین ہے لیکن بڑی اہم کیمپین ہے آپ سب نے اس الیکشن میں ایسے پارٹسپیٹ کرنا ہے آج ہم نے ایک بہت ہی جمع غفیر کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سیکڑوں گاڑیوں کے جلوس میں یہاں پر کاغذات نامزدگی این اے ون فائف تھری پی پی ٹو ٹو تھری اور پی پی ٹو ٹو فور کے پر اپلائی کیے ہیں کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں ہمارے دوستوں کے جذبات ہیں اور ان کے احساسات ہیں اور ان کی بھرپور سپورٹ بھی ہمیں حاصل ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم اس وصیب کی اس خطے کی اس علاقے کی خدمت کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں پر امان الیکشن ہوگا اور اس الیکشن پروسس کا یہ جو حصہ ہے اس کے بعد سکروٹنی اور پھر نشانوں کی الارٹمنٹ تو یہ ایک پولٹیکل پروسس چروع ہو چکا ہے ملک میں سیاسی حصت اکام کے لئے تو ہم تمام دوستوں کے بھی مشکور ہیں میڈیا کے بھی کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے بھرپور کبرج دی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہے 24-7 نیوز ورڈ مستنید خبروں کی دنیا ٹھر 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 ٹھo ٹھر 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 �